بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام رمضان مبارک کی مقدس سعادتوں کے اندر مسائل کا سلسلہ جاری ہے آج ہم زکاة کے متعلق ایک مسئلہ پر گفتگو کریں گے اور انتہائی اہم مسئلہ زکاة کے حوالے سے کہ اگر کسی شخص نے گزشتہ سالوں کی زکاة ادا نہیں کی یا کسی کے پاس زیور ہے سونا ہے چاندی ہے اور اس سونا چاندی یا زیور کی گزشتہ سالوں کی زکاة وہ اب ادا کرنا چاہتا ہے یا نقدی مال کی زکاة ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے آیا اس نے جو سونا چاندی کی زکاة گزشتہ سالوں کی ادا کرنی ہے وہ مجودہ ریٹ پر جو ادا کرنی ہے یا گزشتہ سالوں کی ریٹ پر ادا کرنی ہے اور پھر دوسرا اس میں کہ اس نے جو زکاة سونا چاندی کی ادا کرنی ہے وہ قیمت خرید پر ادا کرنی ہے یا قیمت فروخت پر ادا کرنی ہے اسی طرح نقدی مال ہے تو اس نقدی مال کی گزشتہ سالوں کی اس نے جو زکاة ادا کرنی ہے تو وہ کس ذریعہ سے کس ریٹ پر اس نے وہ زکاة ادا کرنی ہے تو اس حوالے سے مسئلہ سنیں اگر کسی شخص کے پاس مثلاً ایک لاکھ روپیہ ہے وہ ایک لاکھ اس نے دو سال سے اس کی زکاة نہیں دی وہ صحبہ نصاب بھی تھا لیکن ایک لاکھ کی اس نے زکاة نہیں دی اب وہ بندہ اب زکاة ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک لاکھ کا اڑائی فیصد چالیسمہ حصہ جب نکالے گا تو اڑائی ہزار روپے نکلیں گے اب ایک دفعہ اڑائی ہزار روپے نکال کر باقی جو رقم بچتی ہے وہ ستانوے ہزار پانچ سو روپے ہیں اب ایک سال کی اس کی زکاة نکل گی اب دوسرے سال کی وہ زکاة نکالنا چاہتا ہے تو اب جو پہلے اڑائی ہزار روپیا نکال چکا اس کو منفی کر لے باقی ستانوے ہزار پانچ سو میں سے اڑائی ہزار روپیا اور زکاة وہ ادا کرے گا اس طرح اس کی دو سال کی زکاة ادا ہو جائے گی اب دوسرا رہا کہ سونا چاندی یا زیورات کی زکاة وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس نے قیمت خرید پر ادا کرنی ہے یا قیمت فروخت پر تو اس زمر میں مسئلہ یہ ہے کہ جب زیورات کی زکاة اس نے گزشتہ سالوں کی ادا کرنی ہے تو اس نے جس دن ادا کرنی ہے اس دن کی موجودہ جو قیمت فروخت ہے اس قیمت فروخت پر اس نے زیورات کی زکاة ادا کرنی ہے اب اس کے اندر مثلا کسی کے پاس زیور ہے اور گزشتہ دس سال سے اس نے اس زیور کی زکاة ادا نہیں کی فرض کریں اس زیور کی مالیت اس کے پاس پانچ لاکھ روپے ہے اب وہ گزشتہ دس سالوں کی زکاة ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ وہ دس سال میں سے باری باری کر کے پہلے وہ پانچ لاکھ میں سے وہ پہلے سال کی زکاة یعنی اڑائی ہزار روپے نکالے گا اس کے بعد چار لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو روپے اس میں سے پھر دوسرے سال کی زکاة وہ ادا کرے گا اس کے بعد جب تیسرے سال کی باری آئے گی تو چار لاکھ پچانوے ہزار پہ یعنی ہر مرتبہ جو پچھلے سال کی زکاة ادا کی ہے اس کو مائنس کرتا جائے گا اور اس طرح وہ اپنے وہ گزشتہ سالوں کی زکاة زیور کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے اور قیمت فروخت کے اعتبار سے اس نے وہ زکاة ادا کرنی ہے اور اس زمن میں ایک اور مسئلہ ہے اگر کسی نے گزشتہ تیس پینتیس سال اپنے زیور کی زکاة ادا نہیں کی یا اس کے پاس جو نقد ہے اس کی زکاة ادا نہیں کی تیس پینتیس سال کے بعد اب وہ گزشتہ سالوں کی زکاة ادا کرنا چاہتا ہے طریقہ اس کا یہی ہے کہ وہ ہر سال کی اڑائی فیصد زکاة نکالتا جائے گا اور اگلے سال کے لیے پچھلی جو نکالی ہے اس کو مائنس کرتا جائے گا لیکن یہ ہر سال کی نکالتے نکالتے مثلا وہ اس کی پینتیس سال کی زکاة تھی جب وہ بیس سالوں کی زکاة نکال چکا اور اس میں سے ہر سال وہ اڑائی فیصد مائنس ہوتا رہا بیس سالوں کے بعد اب جو اس کے پاس بچا وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتا ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت سے کم ہو گیا تو اب اس کی زکاة نہیں ہے تو اس طرح وہ بندہ گزشتہ سالوں کی زکاة اس اعتبار سے ادا کرے گا اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کی سمجھ عطا فرمائے آمین و آخدہ و یا عن الحمدللہ رب العالمين